نهایتی قابل ساتھ اترام و اتشام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج جمعہ المبارک کے اس اجتماع میں ہم تمام مسلمان اکٹھے ہیں آج ہماری گفتگو کا موضوع اپنی سابقہ نشست کے حوالے سے اور اسی مناسبت سے مرض اور اس کی شفاہ ہے کہ اسلام میں ایک مریض کے لیے کیا ہدایات ہیں اور وہ اپنی صحتیابی کے لیے کون کون سے طریقے اختیار کر سکتا ہے آقا کریم علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ سے آپ کے عصوہِ مبارکہ سے اور آپ کے طریقہِ مبارکہ سے ہمیں کیا روایات ملتی ہیں ہماری جو سابقہ نشست ہوئی پچھلے سے پچھلے جمعہ پہ اس کا لبے لباب یہ تھا کہ اسلام میں دو قسم کی بیماریاں جن کے اوپر اسلام ہماری توجہ دلاتا ہے ایک باطنی بیماریاں ہیں اور ایک ظاہری بیماریاں ہیں باطنی بیماریوں کا علاج بھی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں موجود ہے اور ظاہری بیماریوں کے حوالے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہیں تو یہ موضوع تھوڑا طویل ہے لیکن انشاءاللہ چلتا رہے گا تو بیماری کے حوالے سے آج کی نشست کی پہلی حدیث مبارکہ یہ ہے کہ اسلام نے مریض کو سب سے پہلے سبر کرنے کی اور اپنا دل بڑا رکھنے کی اور اس مرض میں موت کی تمنا نہ کرنے کی تعلیمت عطا فرمائی کہ کوئی بھی مریض اپنی مرض سے مایوس نہ ہو اپنی زندگی سے مایوس نہ ہو اور اپنی اس بیماری کے دوران کبھی موت کی تمنا نہ کرے سعی بخاری پانچ ازار چھ سو اکتر نمبر حدیث مبارکہ ہے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کوئی بھی تم میں سے موت کی تمنا نہ کرے کسی تکلیف کی وجہ سے اگر اس کے لئے بہت ہی ضروری ہو جائے اور اس سے تکلیف برداشت نہ ہو رہی ہو تو نیپا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بات کہہ سکتا ہے کتنی بات اللہم احینی ما کانت الحیاتو خیر اللی وتوفنی اذا کانت الوفاتو خیر اللی آپ نے فرمایا اتنا کہہ دے کہ اے اللہ جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہے مجھے زندگی عطا فرما اور اللہ جب میرے لئے موت بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرما دے لیکن یوں کلمہ نہ نکالے کہ میں مر جاتا تو بہتر تھا یہ تکالیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی اللہ کے اختیار پہ چھوڑ دے بات کو اور یہ کہے اللہ زندگی بہتر ہے تو زندگی عطا فرما اور جب تک میرے لئے مرنا بہتر ہو اس وقت مجھے موت عطا فرما دے تو ایک تعلیم یہ ہے اس کے ساتھ ہی متصل ایک اور حدیث ہے تہتر نمبر حدیث مبارکہ سعی بخاری کی پانچ آزار چھے سو تہتر اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے اس کا تھوڑا مفہوم یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَنْ يُدْخِلَا حَدًا عَمَلَهُ الْجَنَّةِ کسی شخص کا عمل اس کو جنت کی طرف نہیں لے جائے گا صحابہ کرام نے رز کیا حضور آپ کا عمل بھی آپ کو جنت کی طرف نہیں لے جائے گا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عمل کی اہمیت ضرور ہے لیکن سب سے بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے تم عمل کرتے رہو اور عمل کے ساتھ اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو پھر تمہارا عمل بھی تمہیں کو فائدہ نہیں دے سکتا تمہارے عامال ختم کر دیے جائیں گے فرمایا ہاں میں بھی لیکن اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی اگر قربت ہو تو پھر تمہیں تمہارا عمل ضرور فائدہ دے گا اس کے ساتھ متصل چھوٹا سا جملہ پھر فرمایا تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے اس لیے کہ اس کی موت کی تمنا کرنا ٹھیک نہیں وجہ کیا ہے کہ اگر اس کی زندگی زیادہ ہوئی اور وہ عمال کے اعتبار سے اچھا نہ ہوا تو ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں اس کو توبہ کا موقع مل جائے ایک انسان ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو برے عمال کرتا ہے لیکن لمی زندگی کی وجہ سے کہیں آخر میں آ کر اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی تو فرمایا اگر تمہارے عمال برے ہیں تب بھی موت کی تمنا نہ کرو کیوں کہ شاید تمہیں آخری عمر میں کہیں بڑے ہو کر مزید اگلے سٹیج پہ اللہ توبہ کی توفیق دے دے اور پھر فرمایا اگر تم نیک آدمی ہو پھر بھی موت کی تمنا نہ کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم نیک آدمی ہو تو اللہ تمہارے عمال میں اضافہ کر رہا ہے پھر بھی تم موت کی تمنا نہ کیا کرو تو مرض کے حوالے سے دو ہدایات ہمیں عطا فرما دیں کہ مرض میں صبر سے کام لیا جائے اور موت کی تمنا کبھی بھی نہ کی جائے کیونکہ زندگی اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے ساتھ ہی ہمارے لئے ایک اور ہدایت یہ ارشاد فرما دی نعی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کال اور عمل کے اعتبار سے آپ جب کسی مریض کے ہاں تشریف لے جاتے تو آپ عموماً مختلف قسم کی دعائیں ثابت ہیں جو آپ پڑھا کرتے تھے ہم نے سابقہ نشست میں ایک دعا شیئر کی تھی کہ نعی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاں جاتے بیمار کے ہاں تو یہ دعا پڑھتے پھر آپ نے فرمایا کہ جو یہ دعا سات دفعہ کسی بندے کے پاس جا کے پڑھے مریض کے پاس تو اللہ نے اگر اس مرض کی وجہ سے اس کی موت نہیں لکھی تو اللہ اس کو ضرور شفاہ اطاف فرما دے گا بڑی سادہ سی دعا تھی اسأل اللہ العظیم میں اللہ عظیم سے سوال کرتا ہوں اسأل اللہ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں العظیم جو کون ہے بڑی عظمت والا ہے رب العرش العظیم وہ عرش عظیم کا بھی رب ہے میں دعا کیا کرتا ہوں یہ اس کا ترجمہ ہے اس دعا کا نبی پاک صلی اللہ میں ایک اور جملہ بھی رشاد فرماتے ہیں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ ایک دہاتی اور ایک آرابی کے ہاں تشریف لے گئے تو وہ زیادہ چونکہ سمیدار نہیں تھا تو نبی پاک صلی اللہ نے جب اس کی مرض کا تذکرہ کیا تو وہ مایوسی کی باتیں کرنے لگا یعنی جو ہدایات اسلام کی تھی کہ موت کی تمنہ نہ کرو مایوسی کے کلمے مو سے نہ نکالو وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگا تو نبی پاک صلی اللہ نے اس کو فرمایا کہ لاباس تہور انشاءاللہ یہ بھی مسنون دعا ہے کسی مریض کے پاس جا کے پڑھنے کی بڑی چھوٹی سی دعا ہے لاباس تہور انشاءاللہ آپ بول دیں سارے جی لاباس تہور انشاءاللہ لاباس کوئی بات نہیں یعنی کسی کو حمد دلانے کے لیے کوئی پریشان ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ پریشان نہ ہو لاباس کوئی حرج نہیں تہور اس کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا تہور یہ تمہارے لیے جو بیماری ہے یہ تمہارے گناہوں کی پاکی کا سبب بن جائے گی تو چھوٹا سا جملہ لاباس تہور لاباس کوئی حرج نہیں تہور یہ جو بیماری ہے تمہاری یہ تمہارے گناہوں کی پاکی کا سبب بن جائے گی آگے میں چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہت تو پہلی دعا تھوڑی بڑی ہے یہ دعا چھوٹی ہے کوشش کریں یہ اپنے بچوں کو یاد کروائیں کوئی فکر کی بات نہیں اگر اللہ نے چاہا تو یہ تمہاری بیماری تہور پاکی کا سبب بن جائے گی تمہارے گناہوں کی پاکی کا سبب بن جائے گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ان کو صبر کی تلقین کی اور آپ کی زبان اکدس سے یہ جملے بھی آپ نے صحابہ اکرام تک پہنچائے اسی بیماری کی حوالے سے ہمیں اگلی ہدایات یہ ارشاد فرمائیں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کبھی کھاتا نہیں پیتا نہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں ذرا حدیث سنے بڑی تسلی والی حدیث ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چالیس ہے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکرہو مرضاکم الاتعام اپنے مریض کو کھانے پہ اوبارہ نہ کرو اپنے مریض کو کھانے پہ اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالا کرو کہ یہ بھی کھالو یہ بھی کھالو یہ بھی کھالو ایسا مریض کو نہ کھا کرو اگر اس کا جی کرے تو کھالے اور اگر جی نہ کرے تو نہ کھائے تم اس کو فورس نہ کرو کیوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بیماروں کو کھلاتا بھی خود ہے اور بیماروں کو پلاتا بھی خود ہے یہ اللہ اپنا فضل کرتا ہے بیماروں پہ کھلاتا بھی خود ہے اور اللہ بیماروں کو پلاتا بھی خود ہے اس لئے یہ ہمارے لئے بڑی ہدایت کا پیغام ہے کہ کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو یہ جو بیماری ہے یہ اس کے گناہوں کے جڑنے کا سبب بن رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اللہ کھلا بھی رہا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ اس کو پھلا بھی رہا ہے اس کے علاوہ مزید ہمیں جو ہدایات عطا فرمائیں کہ مریض کی صحت یابی جب وہ بیمار ہوتا ہے تو گناہ جڑتے ہیں جب وہ صحت مند ہو جاتا ہے تو پھر کیسا ہوتا ہے جامع ترمزی کی ہی حدیث ہے دوہزار چھاسی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مریض سے اتیاب اور تندرست ہو جائے تو شفافیت میں اور نکھر کر سامنے آنے میں اور اس کے گناہوں سے پاک ہو کر تمہارے سامنے آنے میں اس کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے اولے برستے ہیں اور وہ اولے اپنے چمکنے میں اور نظر آنے میں بڑے شاندار ہوتے ہیں اس طرح جب مریض مرض سے باہر نکلتا ہے تو اللہ گناہوں سے اس کو اسی طرح پاک اور صاف کر دیتا ہے یعنی مریض کی تسلی کی بات ہے تو جیسے وہ اولہ چمکتا ہے یا برف سفید ہوتی ہے تو انسان بھی اپنے گناہوں سے یوں پاک اور صاف ہو جاتا ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی اوصلہ افضائی کے لیے ہمیں یہ ہدایت عطا فرمائی اور یہ حکم ارشاد فرمایا یہ بھی جامع ترمزی کی دوہزار ستاسی یہ سیکوئنس کے ساتھ چند آدیس ہیں عطا ابو سعید خدری سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخلتم اللہ المریض فنفسو لہو فی آجا لہی آپ نے فرمایا جب تم مریض کے پاس جاؤ تو موت کے سلسلے میں اس کا غم دور کرو یعنی اس کو باتوں میں لگاؤ اس کو اس کی بیماری سے جو اس کا ذہن بیماری کی طرف منتقل ہوا ہوا ہے اور وہ ذہنی طور پر بھی ڈسٹرب ہے تم اس کو باتوں میں لگا کر اس کی توجہ بانٹو اس کی توجہ ادھر ادھر کرو کیوں آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری گفتگو اس کی تقدیر تو نہیں بدل سکتی لیکن یہ ہے کہ اس مریض کے دل کو تمہاری یہ گفتگو خوش کر سکتی ہے اور اس کی بیماری والے ذہن کو ایک دوسری کام اور توجہ کی طرف منتقل کر کے اس کی دل کو بڑا ضرور کر سکتی تو جانے والے کے لیے بھی ثواب ہے اور وہاں تمہارداری کے اندر بھی ثواب ہے پھر اسی سے ملتی ایک اور حدیث جامعہ ترمزی کی دوہزار اٹھاسی میں فرمایا حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار کی اعادت کی تمہارداری کی اور آپ نے فرمایا کہ اے بیمار تو خوش ہو جا روایات کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کو بخار تھا آپ نے فرمایا تو خوش ہو جا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے یعنی بیمار کے پاس تشریف لے گئے اس کو تسلی دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کو فرما کیا رہے ہیں کہ کیا ہو جا خوش ہو جا کیوں آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے یہ جو میں نے بخار تمہیں دیا ہے یہ تو میری آگ ہے جسے میں اپنے بندوں پر اس لیے مسلط کرتا ہوں کہ ان کو دوزخ کی آگ سے میں نجات عطا کر سکتا اور یہ جو بخار ہے اس کو دور کرنے کے لیے آج جدید میڈیکل سائنس بھی ہمیں کچھ تعلیمات دیتی ہے پرانے زمانے میں یہ بات مشہور تھی آپ بھی اس سے واقف ہوں گے کہ جو بخار کی آلت میں ہے وہ پانی کے قریب نہ جائے ٹھنڈک میں نہ جائے بڑا سا کپڑا اوڑ لے سردی میں نہ جائے یہ کیفیت آپ فیل کرتے ہیں کہ باتیں ہوتی تھیں آج میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں ایک آج بخار کی کیفیت کو چھوڑ کر کہ جب بخار ہو جائے تو آپ اپنے مریض کو کیا کریں پٹیاں کریں آپ اس کو گیلی پٹی کریں اس کو نیلا دیں بنیادی طور پر یہ حدیث مبارکہ ہے جس کا ہمیں مسلمانوں کو علم بھی نہیں ہوتا لیکن حدیث ہے لوگوں تک پہنچنے پہنچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ جو بخار ہے یہ جہنم کی قسم ہے یعنی جب بخار کی کیفیت آئے تو تم نہا لیا کرو یا پانی لگا دیا کرو اسی مسلم پانچ ہزار سات سو باون عدیث ہے حیرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہمہ من فیح جہنم فبردوہا بالما بخار دوزق کی سخت گرمی سے ہے جو بخار ہے یہ دوزق کی سخت گرمی سے ہوتا ہے اور اس کو پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو یعنی اس کو پانی سے بجا لیا کرو اور ایک پھر حدیث یوں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں بخار ہو تو جہاں پانی چل رہا ہے اس کی مخالف سمت میں تم کسی نہر میں یا طالاب میں نہا لیا کرو اور تھوڑا سا پانی کی مخالف سمت میں چل لیا کرو تو یہ تمہارا چلنا تمہارے بخار کو دور کر دے گا ایک حدیث ساتھ یہ بھی ہے کہ جاری پانی میں تم کیا کیا کرو چل لیا کرو اور چلنے کا طریقہ بھی کیا ہو آپ نے فرمایا ایک دن نہیں تو دوسرے دن کر لو دوسرے دن نہیں تو تیسرے دن بھی کر لو تیسرے دن نہیں تو چوتھے دن بھی کر لو ایک نہ ایک دن اللہ تمہیں ضرور شفاعت آ فرما دے یہ بھی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں پھر مزید صحابہ اکرام کا ایک تعلق تھا اور عقیدہ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر ڈیویلپ ہوا یہ بھی جامع ترمزی کی حدیث ہے اور دو ہزار نواسی نمہ ردیث مبارکہ ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ اس روایت ہے کہ صحابہ اکرام اپنے بخار کے بعد اور اپنی بیماری کے بعد یہ امید رکھا کرتے تھے الفاظ عربی کے ہیں صحابہ کا عقیدہ اور سوچ یہ ہوتی تھی کہ اگر ہم بیمار ہو گئے تو یہ بیماریاں ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں یہ صحابہ اکرام کا عمل ہوتا تھا یہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے اس کے ساتھ ایک اور بات اب جو علاج کی طرف جانے والی بات ہے اس میں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ عموماً ایک بات ہمارے ہمشہور بھی ہے کہ پریز علاج سے بہتر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پریز کرنے کا جو ثبوت ہے وہ ہمیں ملتا ہے ایک حدیث مبارکہ ابو دعوت 3856 نمہ حدیث مبارکہ ہے راوی کہتے ہیں کہ میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے ساتھ حضرت علی المرتضی بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ نوشیر خدا اور ان پر کمزوری تاری تھی راوی کہتے ہیں کہ ہم نے تازہ کھجور کے خوشے توڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی ہو مزبانی کے فرائض جو ہیں وہ ہمارے پورے ہوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وہ لینے کی کوشش کی کہ میں کھجور کے جو تازہ خوشے ہیں میں بھی وہ کھاؤں تو حدیث کی الفاظیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے حضرت علی المرزا سے فرمایا مَحْ اے عَلِی مِیمْ حِ مَحْ اس میں عربی کا معنی ہے رک جانا جیسے ہمیں لفظ بولتے ہیں نا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سرات اللہ زین آنمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولد و آلین اس کے بعد ہم کیا بولتے ہیں آمین تو آمین جو ہے وہ اس کا معنی ہے اے اللہ تُو قبول کر لے بظاہر آمین کا معنی یہ نہیں ہے لیکن آمین کے اندر جو چھپا ہوا جملہ ہے عربی کا اس کا معنی ہے کہ اے اللہ تُو قبول کر لے تو مَحْ جو ہے اس کا معنی ہے ٹھیرو تم آگے نہ چلو اے علی یعنی ٹھیر جاؤ اِنَّكَ نَاکِهُن اے علی تم ابھی بیماری سے اٹھ کے آئے ہو اور ابھی ابھی تمہاری بیماری زائل ہوئی ہے ابھی تم یہ جو کھجور کے تازہ خوش ہیں یہ نہ کھاؤ تم پریز کرو حضرت علی المرزا رضی اللہ تعالیٰ نے رک گئے راوی کہتے ہیں ہمارے گھار میں جاؤ اور چکندر جو ہے یہ پکا تھا تو میں اسے لے کر حضرت علی المرزا کے پاس راوی کہتے ہیں میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ نے خوشے کھانے سے تو منع کر دیا لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ جو جاؤ اور چکندر یہ ان کے گھر میں پکا ہوا ہے اے علی تم یہ کھالو فہو و انفاؤ لاکا وہ تمہیں نقصان دیتا تھا لیکن یہ تمہیں نفع تمہارے لیے نفع کا باعث بن جائے گا اس حدیث سے پتا یہ چلتا ہے کہ سخت خوراک جو ہے جو حضم ہونے والی نہیں ہے بیماری سے فوراں اٹھ کے وہ نبی پاک صلی اللہ نے حضرت علی المرزا کو استعمال نہیں کرنے دی لیکن گھر میں جو جاؤ پکا تھا یا چکندر یا جو بھی ایک نرم غزا پکی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ نے حضرت علی المرزا کے لیے اس کی اجاز فرما دی ایک اور بڑی مشہور عدیث ہے مجھے یاد ہے یہاں کسی موضوع پہ وہ پہلے بھی بیان ہوئی تھی وہ بنیادی طور پر جنائز کی اندر تھی ہم نے جو مرنے کی آکامات سیکھے تھے وہاں ہم آئشہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں اگر کوئی مرگ ہو جاتی تو ہمارے گھر میں تلبینہ پکا ہوا ہوتا کتاب العطمہ اور عشر باب میں بھی یہ حدیث مبارکہ گزری ہے وہ تلبینہ کیا تھا کہ جو جو ہے وہ پکا لیے جائیں پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ اور میٹھا کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد یا خجور ان کے اندر جو ہے وہ استعمال فرمائی تو ہم آئشہ کہتی ہیں جب بھی کسی گھر میں کوئی مرگ ہو جاتی ہمارا بندہ جو ہے وہ کوئی بیمار ہو جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت دیتے کہ تم تلبینہ پکا لو تو یہ تلبینہ بھی ہمیں پریز کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتا ہے کہ جب انسان بیمار ہو ذینی طور پر سٹریس میں ہو پریشانی ہو سکون نہ ہو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم غزہ جو ہے اس کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے اور پھر اس خوراک کے ساتھ جو علاج ہے دوا کے ساتھ نہیں بلکہ کس کے ساتھ خوراک کے ساتھ اس کی طرف ایک اور حدیث بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے شاید یہ بھی کتاب الاطمہ اور اشربہ میں گزری ہے امائشہ سے روایت ہے کہ میری والدہ چاہتی تھی کہ میں موٹی ہو جاؤں میں بہت دبلی پتلی تھی تو میری والدہ چاہتی تھی کہ میں تھوڑی فربا جسم کی مالک ہو جاؤں تو اس وقت پھر مجھے جو کھلاتی تھی وہ کیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند فرمایا آپ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ککڑی اور خجور ملا کر کھانے کو کہا ککڑی جو اس کی طرح کھیرے کی طرح کی جو تر ہے جو زگزگ ہے کھیرہ تھوڑا چھوٹا اور موٹا ہوتا ہے لیکن جو تر ہے وہ اتنی موٹی نہیں ہوتی وہ پتلی ہے تو تر کے ساتھ آپ نے فرمایا کیا ملا کے کھاؤ خجور ملا کے کھاؤ تو تم جو ہے وہ فربہ جسم کی طرف چلی جاؤ گی تو یہ جو احادیث ہیں یہ ہمیں اس بارے میں رہنمائی کرتی ہیں کہ پریز علاج سے بہتر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب تم علاج کرنے لگو تو دواز سے پہلے پہلے تم غزہ والا جو معاملہ ہے وہ کر لیا کرو جیسے حضرت علی المرزا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہیں تو آپ نے فرمایا علی یہ نہ کھاؤ تم نرم غزہ جو ہے وہ کھالو اب ہم تھوڑا سا اگر آگے چلیں بیماری کے حوالے سے تو دو باتیں اور ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہم نے عموماً ترک کر دی اور ایک بات تو ایسی ہے جو شاید ترک کرد بھی دی ہے لیکن اس کا تصور تھوڑا سا خراب ہو چکا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے حالت کے بعد ہجامہ کروایا ہے اور جس کو آپ کہتے ہیں پچھنے لگوانا عربی میں اس کا ایک لفظ جو ہے وہ ہے فسد کروانا فیس سعاد اور دال فسد کروانا یعنی جس کو آپ انگلیش میں کپنگ کروانا کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اپریشیٹ فرمایا کن کن مواقع پر آپ نے پچھنے لگوائے سب سے پہلے تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت روزہ میں تھے تو اس وقت بھی آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو آپ نے کپنگ کروائی آپ کپنگ سمجھ رہے ہیں نا کپنگ کروانا ہجامہ کروانا اور یہ جو بلڈ ہے اس کو سک کروانا اور جو فالتو مادے ہیں جسم سے نکل جاتے ہیں سر کے اندر پیٹ کے اندر جسم کے کسی عزو کے اوپر یہ کپنگ کروانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اب ایک بات ایک حدیث ہے سعی بخاری پانچ ہزار شیسو چورانوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی حالت میں بھی کپنگ کروائی اب اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کپنگ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا یعنی جیسے ہمارے اندر سے کوئی چیز نکلتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا جیسے روزے کی حالت میں کیا انسان بلڈ کسی کو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے لیکن وہ آدمی کہ جو روزہ کی حالت میں بلڈ دے اور اس کو ویکنیس فیل ہو اور بجائے اس کے کہ اس نے ایک بوتل دی ہے اور اس بچارے کو پھر دو اور لگانی پڑے تو ایسا بندہ پھر روزہ کی حالت میں کسی کو بلڈ نہیں دے سکتا تو ایک مسئلہ یہ واضح ہوا کہ روزہ کی حالت میں کپنگ کروانا پچھنے لگوانا فسد کروانا ہجامہ کروانا یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ جائز ہے دوسری بات یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں بھی یہ کام کروائی کپنگ کروائی اب احرام کی اوپر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں لیکن ایک چھوٹا سا سمجھنے کے لیے سوال ہے کیا احرام کی حالت میں جب انسان نے حاج عمرہ کا احرام باندھا ہو تو کیا وہ اپنے رفع حاجت کے لیے واشروم میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا ہے اسی طرح قضائے حاجت جب وہ پوری کر سکتا ہے جو اس کے جسم سے نکل رہی ہے تو احرام کی حالت میں اس کا کپنگ کروانا بھی اس کے لیے ممنوع نہیں یہ دو باتیں ہوگئیں اور تیسری بات یہ ہے کہ فسد کروانے سے یہ کپنگ کروانے سے ہجامہ کروانے سے اس بندے کو معافظہ دینا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور یہ بھی عدیث ہے صحیح بخاری کی اور پانچ ازار چھ سو چھانوے رمر عدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کروایا اپنے جسم سے خون نکلوایا اور جس نے نکالا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معافظے کے طور پر دو سا عربی پیمانہ ہے سعاد الف سا اور این دو سا جس کی آج کے دور میں مقدار بنتی ہے تقریباً آٹھ کلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کروانے کا جو معافظہ ہے وہ آٹھ کلو تک جو اور گندم اپنے اس ہجامہ کرنے والے کو بھی دی یعنی یہ تین عزیزیں ہو گئیں درد شکی کا بخاری کی حدیث مبارکہ ہے پانچ ہزار سات سو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شکی کا میں یعنی آدھ سر کا جو درد ہے اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کپنگ کروائی کہ آدھ سر کا درد تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون نکلوایا کپنگ کروائی ہجامہ کروائی جس سے آپ کی سنت ٹھہری کہ اگر تمہارے آدھ سر میں درد ہو تو تم کپنگ کروائی اگلی حدیث مبارکہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پورے سر کا درد تھا آپ نے پھر بھی فسد کروایا یعنی یہ بہت ساری حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کو بیماری لاحق ہوتی تھی تو اس وقت آپ بنیادی طور پر جو علاج ہے اس علاج میں آپ ہجامہ کروانے کی طرف بھی متوجہ ہوتے تھے اس کے لئے آج ایک ماہر آدمی چاہیے اور جو اس کے انسٹرومنٹ ہیں وہ جرم سے پاک ہو باقیدہ طبی نکتہ نگاہ سے لوگ کرتے ہیں آئیے جو معاملہ ہے یہ ڈیویلپ ہو رہا ہے کہ ہجامہ کروانا سنت ہے اس کے اندر پھر کچھ ایام بھی ہیں ایک اور حدیثیں مبارکہ جامعہ ترمیدی کی جو میں اس کے ساتھ ایڈ کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نائی کی اور اس ہجام کی تعریف کی جو ہجام صرف اور صرف آپ لوگوں کے بال نہیں کرتا بلکہ وہ ساتھ پچھنے بھی لگاتا ہے اور لوگوں کی کپنگ بھی کرتا ہے پہلے یہ گویا کہ شعبہ ایک شعبہ تھا کہ جو ہجام تھا جو بال کرتا تھا وہی بندہ جو ہے وہ کپنگ بھی کرتا تھا گاؤں دیہات میں تقریبا آج تک یہی رواج ہے کہ یہ کچھ کام ان کے سپرد ہوتی ہیں حضور کی الفاظ سنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمل عبدالحجام وہ ہجام بہت اچھا بندہ ہوتا ہے یو زہب الدمہ جو جسم سے گندے خون کو نکالتا ہے وَيُحِفُّ السُلْبَ اور پیٹھ کو ہلکہ کر دیتا ہے وَيَجْلُواْ انِ الْبَسَر اور آنکھ کو صاف کر دیتا ہے یعنی تین کیفیتیں کپیں کرنے والے کی بتائیں وہ ہجام اور وہ ہجامہ کرنے والا وہ بڑا اچھا آدمی ہے جو کیا کیا کرتا ہے کہ جو فاسد خون کو جسم سے نکال دیتا ہے اور پیٹھ کو ہلکہ کر دیتا ہے اور آنکھ کو صاف اور شفاف کر دیتا ہے اسی حدیث کے ساتھ متصل یہ بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پہ تشریف لے گئے تو حدیث کی الفاظیں کہ جبریلِ امین نے اسرار کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں بار بار یہ کہا کہ اَلَيْقَبِ الْحِجَامَةَ اَقَا اپنی امت کے لیے حجامہ کو لازم کر دیجئے اپنی امت کے لیے حجامہ کو تعلیم کر دیجئے پھر آپ نے فرمایا اِنَّا خیرَ مَا تَحْتَجِمُونَ فِيهِ يَوْمَ سَبْعَ عَشْرَتَ وَيَوْمَ تِسْعَ عَشْرَتَ وَيَوْمَ اِحْدَا وَإِشْرِينَ یہ دن ہیں حجامہ کروانے کی آپ دوستوں کے ذہن میں ہے کہ مسنون دن کون سے ہے مہینے کے حجامہ کروانے کی یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کس کس دن میں تم کپنگ کروا سکتے ہو اس میں ترمزی کے حدیث کی الفاظ ہیں کہ سب سے بہتر دن مہینے کی سترمی تاریخ ہے مہینے کی سترمی تاریخ ہے اور دوسرا مہینے کا پھر انیس ماں دن ہے اور تیسرا فرمایا کہ مہینے کا اکیس ماں دن ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور چیز کا سمجھنا ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ روزے رکھنا بھی مسنون ہے ہر پیر کا روزہ رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ایام بیز تیرہ چودہ پندرہ چاند کی روزے رکھنا یہ بھی مسنون ہے شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ مسروفیات تھیں تو ان مسروفیات میں روزہ اور ایام بیز کے روزوں سے فارغ ہونے کے بعد فوراں انسان کو کمزوری لائق ہو جاتی ہے تو آپ نے فوراں نہیں فرمایا بلکہ فرمایا ان دنوں میں حجامہ کروانا بہتر ہے مہینے کی سترمی تاریخ کو اور مہینے کی انیسویں تاریخ کو اور مہینے کی اکیسویں تاریخ کو کیونکہ یہ دنوں میں ہفتے کا گیپ ڈال جاتا ہے اسی حدیث کے الفاظ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ خیر ماتدہ ویتن بہس سعودہ واللدودہ والحجامہ والمشیحو یہ سارے علاج کے طریقے ہیں کتاب و طبق کے اندر ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمایا آپ نے فرمایا سب سے بہتر علاج جسے تم اپناو وہ ناک کے ذریعے دواء لینا ہے وہ ناک کے ذریعے دواء لینا ہے تو اس وقت بھی ناک کے ذریعے دواء لی جاتی تھی آج بھی جیسے انہیلر ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جب انسان کو الرجی ہو جاتی ہے تو ناک کے ذریعے دواء لی جاتی ہے اور دوسرا ہے موں کے ذریعے سے دواء ڈالنا اس کے اوپر ایک بڑی مزدار سی بات ہے وہ میں حدیث کے بعد بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں ناک کے ذریعے دواء لینا یہ بھی سننا ٹھہرایا اور تیسرا طریقہ آپ نے فرمایا والہجامہ تمہاری بیماری کو دور کرنے کا تیسرا بڑا طریقہ یہ ہے کہ تم ہجامہ کروالیا کرو کپنگ کروالیا کرو اور چوتھا طریقہ فرمایا والمشیو اور تمہارا دست لے لینا پیچش لے لینا اور اپنے پیٹ کو صاف کروا دینا پیچش کے ذریعے دست لے کر جیسے حکیم لوگ کیا کرتے تھے تو نئی پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چار باتیں فرمائی ہیں پہلی بات کیا ہے جی مو کے ذریعے دواء لینا جیسے آج عموماً لی جاتی ہے اور دوسرا طریقہ ناک کے ذریعے دواء لینا اور تیسرا طریقہ ہجامہ کروالینا اور چوتھا طریقہ پیٹ صاف کر کے جلاب لینے کے بعد دست لینے کے بعد اور حکیم لوگ اسی سے ہی اس کا جو ہے وہ علاج کرتے ہیں عموماً بیماریوں کا کہ وہ میدے کے ذریعے اپنے علاج کو مزید آگے ڈیویلپ کرتے ہیں اور خالی پیٹ جو ہے وہ کوئی چیزیں کھا لینا جیسے وہ ہم نے کتاب الاشر ماتبہ میں پڑھا تھا تو یہ ساری باتیں میڈیکل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں اچھا ایک دفعہ یہ ہوا اسی حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور جو آپ کے گھر میں لوگ موجود تھے صحابہ اکرام اور آپ کے ایال میں سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موں کے ذریعے دوا دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دوا کڑوی محسوس ہوئی تو جب آپ کو افاقہ ہو گیا آپ کی بیماری کے بعد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من لدنی کس بندے نے مجھے موں کے ذریعے دوا دی تھی کیونکہ آپ کو کڑوی محسوس ہوئی اور آپ نے اس کو ناپسند بھی کیا تو آپ نے پوچھا من لدنی مجھے تم میں سے کس بندے نے موں کے ذریعے دوا دی ہے فَكُلُّهُمْ اَمْ سَكُو ترمزی کے الفاظ ہیں جتنے لوگ گھر میں موجود تھے صحابہ اہلِ بیت جو بھی تھا امْ سَكُو فَكُلُّهُمْ اَمْ سَكُو وہ سارے کے سارے چپ اور خاموش کھڑے ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون بولے کہ میں نے دوا دی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پوچھا مجھے کس نے موں کے ذریعے دوا دی ہے کوئی بندہ نہ بولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے گھر میں موجود ہیں ان سب کو یہ دوا موں کے ذریعے دو تاکہ ان کو بھی اس دعا کی جو ہے وہ کروات محسوس ہو اور پھر آپ نے فرمایا ان سب کو دے دو لیکن جب عباس آئیں تو ان کو نہ دینا کیونکہ حضرت عباس موجود نہیں تھے گھر میں تو آپ نے فرمایا جب عباس آ جائے میرے چچا ان کو پھر یہ دوا تم نے نہیں دینی اچھا اس کی اوپر پھر مہدسین نے بڑی پیاری گفتگو کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا اس سے چار پانچ باتیں اخذ ہوتی ہیں پہلی بات یہ اخذ ہوتی ہے کہ موں کے ذریعے دوا لینا جائز ہے حضور نے لے لی لیکن حضور کو کیسی محسوس ہوئی کروی محسوس ہوئی اس سے یہ بھی ہے کہ دوا جو ہے یہ تمہیں کڑوی بھی فیل ہو سکتی ہے اور تیسری بات یہ ہوئی کہ آپ نے پوچھا مجھے دوا یہ دی کس نے اور اس لیے اس کے اندر شاہ عبدالعق محسدیلوی نے مدارج اور نبوہ میں بڑی پیاری بات لکھی ہے ایمان افروض آپ فرماتے ہیں حضور نے اس لیے پوچھا کہ حضور کو یہ کڑوی دوا کھانے کی وجہ سے تکلیف ہوئی تھی اور آپ نے فرمایا کہ انہوں نے جنہوں نے مجھے دوا دیئے انہوں نے تو میرے ساتھ میری بہتری کے لیے مجھے دوا دیئے لیکن مجھے اس سے تکلیف محسوس ہوئی ہے تو کہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مجھے تکلیف دینے کی وجہ سے میرے گھر والوں اور صحابہ کو تکلیف نہ دے دیں اس لیے نبی پیار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ مجھے تکلیف ہوئی ہے اور میری بہتری کے لیے تم نے دوا دی اور مجھے تکلیف ہوئی تمہیں قیامت والے دن تکلیف نہ ہو اس لئے تم بھی تھوڑی تھوڑی دوا چکلو تاکہ جتنی کڑوی مجھے محسوس ہوئی ہے اتنی کڑوی تمہیں بھی محسوس ہو جائے اور حضرت عباس کو آپ نے اس سے مستثنہ کر دیا آپ نے فرمایا میرے چچا عباس کو نہ دینا تو یہ حکمت کی باتیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کولن فیلن ہم سب کے لئے موجود ہیں اور ایک سرے رائے آپ یہ بات ذہن میں رکھئے گا جیسے نماز روزہ حج زکاة کے قرآن اور حدیث میں بڑے بڑے اسباق اور حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں بلکل اسی طرح مرز کے اوپر اور مرز کے علاج کے اوپر ہمارے سامنے پورا ذخیرہ حدیث سینکڑوں حدیث کی شکل میں موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو بیماری کے عداب کیا سکھائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے لئے دوا کیا اختیار کی ایک اور بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں ہمارے معاشرے میں وہ بدنام بھی ہو گئی کچھ لوگوں نے اس سے ناجائد فائدہ بھی اٹھایا لیکن عمومی طور پر ہم اس مزاج کی طرف نہیں جاتے اور وہ ہے بیماری کے دنوں میں کسی بیمار کو دم کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے جمعہ پہ میں نے ایک عدیث آپ سے شیئر کی تھی کہ نبی پاک علیہ وسلم جو ہے وہ بیمار کو دم کیا کرتے تھے تو دم کرنا جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میں نے ایک جملہ پہلے بولا ہے وہ ذرا اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ بہت سارے لوگوں نے اس سے ناجائد فائدہ اٹھایا آج ہمارے دو نمبر جو کچھ سو کال پیر کہلاتے ہیں انہوں نے اس سے ناجائد فائدہ اٹھایا کمائی کا ذریعہ بنایا لیکن صرف یہ شعبہ ہی بدنام نہیں ہے دنیا کا ہر شعبہ کسی نہ کسی دو نمبر لوگوں کی وجہ سے بدنام ضرور ہے کیا آپ میڈیکل کی فیلڈ میں ڈاکٹروں سے آپ نالا نہیں ہیں بولے نہیں تو کیا آپ کہیں گے کہ سب ڈاکٹری خراب ہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ کے کھانے پکانے والے لوگ آپ کی ہوتل لائن میں آپ کا معاشرے میں نکل کے چیزیں کھانا کیا آپ ہنڈر پرسن سب سے مطمئن ہے کہ سب لوگ ٹھیک ہیں نہیں آپ نالا تو ان سے بھی ہیں دو نمبر چیزیں ملتی ہیں ملاوٹ ہو رہی ہے معاشرے میں تو ہم چاند لوگوں کے خراب ہونے کی وجہ سے سارے لوگوں کو خراب نہیں کہہ سکتے اسی طرح دم کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن جب آپ نے اور میں نے خود یہ کام نہیں کیا تو ایک پروفیشن پورا اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا آپ کو چھوٹا سا کام بھی ہوا گزرے ہوئے کچھ سالوں میں تو آپ نے بچا اٹھایا فوراں پیر صاحب کے پاس لے گئے اس کو دم کر دیں حالانکہ دم تو یہ بھی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دم کیا یعنی باپ اپنے بیٹے کو خود دم کر دے ماں اپنے بیٹے بیٹی کو خود دم کر دے آپ کو یاد ہوگا لاس ہماری نشست میں امہ عائشہ کی روایت کیا تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دم کرتے تو یہ دعا پڑتے جب حضور بیمار ہو گئے تو پھر امہ عائشہ کیا کہتی ہیں میں نے وہ دعا پڑی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا مجھے پوری نہیں پڑنے دی پھر حضور نے کیا دعا کی اللہ مغفر لی اللہ مجھے بخش دے اور اللہ ممر رفیق العالی میرے چونکہ وثال کا وقت قریب آ گیا ہے اور اللہ نے وئی کے ذریعے اپنے نبی کو متعلق فرما دیا تھا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا پڑی جو آپ کی آخری دعا تھی اور اللہ کے حضور جانے کی دعا تھی تو اس کی اوپر ذرا دو تین باتیں سن لیں کہ دم کرنا دم بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے دم کا معنی سانس لینا آپ جب جانتے ہیں وہاں ہر جمعہ کے لیے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا دیتے ہیں دم یعنی کیا کرتے ہیں ایک زندہ چیز کو آپ کیا کرتے ہیں زبا کرتے ہیں یعنی اس کا سانس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اسی حوالے سے دم خون سانس یہ کیفیت جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے تو دم جو ہے اس کو عربی میں رکیہ کہتے ہیں رے اور کاف دو نکتوں والی یہ اور ہے کیا کہتے ہیں رکیہ عربی میں دم کرنے کو جس کو آپ ترجمہ کچھ بھی کر سکتے ہیں دم کرنا پھوک مارنا یا جس کو آپ اسے ہندی زبان میں کہہ لیں منتر پڑھنا جیسے ہندو پڑھتے تھے تو وہ ترجمہ آ گیا منتر کا بنیادی طور پر دم کا معنی کیا ہے کچھ پڑھ کے اور پھوک مار دینا کسی کو یہ کیا ہے یہ دم ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بن مالک سے روایت ہے سنو نبی دعوت کی حدیث ہے ہم جاہلیت میں منتر پڑھا کرتے تھے جاڑ پھوک کیا کرتے تھے دم پڑھا کرتے تھے سمجھنے کے لئے آپ ذہن میں راک لیں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے عبیب آپ اسے کیسا سمجھتے ہیں یعنی جاہلیت میں تو ہم جاڑ پھوک کر لیتے تھے حضور آپ اسے کیسا سمجھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آردو علیہ رکاکم تم اپنے جو دم ہیں اور جو کچھ تم پڑھتے ہو وہ ذرا مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھتے ہو جب صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے دم وہ رکھے کہ حضور یہ دم ہے تو آپ نے فرمایا لابا سبر رکا ما لم تکن شرکا دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک تمہارے دم کرنے کے الفاظ میں شرکیہ کلمات موجود نہ یہ حدیث ہے جیس ابو دعود کی اور حدیث نمبر ہے 3886 یعنی دم کرنا جائز ہے لیکن شرط یہ ہے کہ دم کے جو الفاظ ہیں اس میں شرکیہ کلمات نہیں ہونے چاہیے لیکن دم پڑھنے میں خلاصہ اکلام یہ ہے تعویز دینے میں خلاصہ اکلام یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو پڑھ کے دم کر دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے ایک عمل تعویز لٹکانے کے حوالے سے بھی آپ نے ذہن میں رکھ لیں کہ تعویز کیا لٹکانا جائز ہے یا ناجائز ہے عمومی طور پر ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو تعویز کا ثبوت بھی باقیدہ ہمیں صحابہ اکرام سے ملتا ہے لیکن اس میں بھی یہ اشارت ذہن میں رکھیں کہ تعویز کے اوپر اللہ کا کلام لکھا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہیں ہے لیکن جس کے اندر کو جنتر منتر وہ پرانے زمانے کی باتیں لکھی ہوں اور ناپاک چیزوں سے آپ کو چیز لکھتے ہیں تو پھر شریعت اس کو سپورٹ نہیں کرتی ذرا سن لیں وہ تعویز ہے کیا اچھا حضرت ابودعوت کے حدیثیں مبارکہ ہے اور 3893 حلط عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے درنے کے حوالے سے صحابہ اکرام کو کچھ کلمات سکھاتے تھے کہ جب تم خواب میں ڈر جاؤ تو یہ کلمہ پاہ لیا کرو کلمات کیا ہے یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ڈرنے کے بعد بتلاتے تھے کہ یہ پاہ لیا کرو اب دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا معمول کیا تھا حضرت عبداللہ بن عمر جن اپنی اولاد اور بیٹوں بیٹیوں کو سمجھ ہوتی تھی ان کو تو یہ کلمات یاد کروا دیتے تھے لیکن جن کو سمجھ نہیں ہوتی تھی حضرت عبداللہ بن عمر کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ دعا لکھ کر حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ بچوں کے گلے کے اندر ڈال دیا کرتے تھے اب یہ عمل کس کا ہے صحابی رسول کا نام کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پتا چلا کہ چھوٹا بچہ جو ابھی کچھ پڑھ نہیں سکتا یہ کچھ سمجھ نہیں سکتا یاد نہیں کر سکتا تو صحابہ اکرام کی تعلیم میں یہ بات ہمیں سامنے موجود ہے کہ آپ بچوں کے گلے میں کیا ڈال دیا کرتے لیکن تعویز کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے ہمارا عقیدہ تعویز کے حوالے سے یہ ہو کہ تعویز بذات خود اٹسلف ہمیں شفاہ دینے والا نہیں ہے شفاہ دینے والی ذات کونسی ہے اللہ کی ذات ہے تو پھر کسی کو دم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کسی کو تعویز دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو پروفیشن بنا لینا اور تعویز بیچنا شروع کر دینا بیس سے پچیس ہزار اس کا باقیدہ معافضہ رکھ دینا شریعت اس کو بھی کنڈیم کر دی لیکن کیا آپ مطلق کسی کو دم کرنے اور تعویز دینے میں کچھ معافضہ لینا حرام ہے نہیں کچھ معافضہ لینا حرام نہیں ہے کہ حضرت خارجہ بن صلط تمیمی رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں تابع ہیں اور صحابی سے روایت کر رہے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر وہاں سے جب واپس آنے لگے دو حدیثیں ہیں طویل سی میں ان کو صرف مفہومن عرض کر دیتا ہوں کہ واپس جب آئے کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک امیر تھا کسی علاقے کا اور اس کو بچھو نے کاٹ لیا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہماری میمان نوازی تو کی نہیں پینڈ والوں نے ہمیں رات کو سونے کے لیے جگہ نہیں دی کھانا پینا نہیں دیا ہم نے کہا بھی صحیح تو انہوں نے ہماری بات نہ مانی لیکن ہم نے پینڈ کے کنارے پر اپنا سٹیک کر لیا رات کو تو رات کو ہمارے سامنے کچھ لوگ آئے دہات کے انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے کے چودری صاحب کو جو بڑے امیر ہیں ان کو کسی بچھو نے کٹ لیا ہے تو تمہارے پاس اگر کو دم ہے جھاڑ پھونک ہے جس کو ہمیں مفہوم کے لیے کہہ رہا ہوں کو منتر وغیرہ ہے تو آ کے پڑھ لو حیرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں چلا گیا میں نے جا کر اس کو سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کو پھونک دیا اور انہوں نے اس کے بدلے میں بکریاں ایک ریور کچھ حدیث کے الفاظیں کے تیس بکریاں تھیں وہاں ایک الفاظ ہیں کہ پورا ایک جتھا تھا ریور تھا بکریوں کا وہ انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کو دے دیا لیکن جب انہوں نے لے لیا تو دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کریں گے یا نہیں کریں گے تو انتظار کرنے لگے کہ حضور سے پوچھیں گے تو پھر ہم آگے چلیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ساری رودات سنائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من این علم تم انہا رکیہ ابو سعید تم نے کہاں سے یہ سیکھا تھا کہ یہ رکیہ ہے سورہ فاتحہ اور یہ دم ہے اور پڑھ لینا چاہیے تو انہوں نے عرض کیا حضور یہ تو میں نے آپ سے سیکھا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخسن تم تم نے ٹھیک کیا ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو اگر پھونکا ہے تو پھر آپ نے فرمایا آپ نے بطور مزا فرمایا اس کے ساتھ مزاک کرتے ہو فرمایا کہ تم نے یہ سورہ فاتحہ مجھ سے سیکھی تھی تو یہ جو بکریہ ہیں یہ تمہارے لیے حلال ہیں اس میں سے تم اپنی رکھ لو اور جو میں نے تمہیں سکھایا ہے وہ میرا ایسا بھی مجھے نکال کے دے دے تو یہ حدیث مبارکہ ہے ابو دعوت شریف کی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مطلق دم کرنے پہ کسی اگر کوئی دے دے تو اس سے لینے میں کوئی حرج لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میرے جمعہ کے بعد کوئی یہ بندہ سوچے کہ مولی صاحب نے ہر ایک کو آل انعال کر دیا میں کبھی بھی نہیں کہہ رہا پروفیشنلزم کی میں کبھی بھی تائید نہیں کر رہا ہاں اگر اللہ کے کلام میں برکت ہے کوئی دم کرتا ہے شفاہ مل جاتی ہے اور وہ خوشی سے اس کو کچھ دے دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ دم بنیادی طور پر انسان کو خود کرنا چاہیے اور پھر ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ تم لے لو حضور نے فرمایا لے لو کیونکہ لوگ تو الٹے اور جھوٹے منتر پڑھ کے اور دم کر کے لیتے ہیں اور لقد اکلت برکیت حق اور تم نے تو جائز فونک مار کے اللہ کا کلام پڑھ کے یہ کچھ لیا ہے تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو دو چار باتیں میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے جس کے لیے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ اللہ رسول کا کلام بھی اس کو پڑھ کے دم کر دیا گئے چونکہ میرا تعلق مسجد اور امامہ سے ہے تو لوگ اپنے بچوں کو عموماً لے آتے ہیں جی رات کو بچہ روتا زیادہ ہے مغرق باز رونا شروع کر دیتا ہے یہ بیمار ہے دم کر دیں کوئی حرج نہیں اللہ کا کلام پڑھ کے دم کیا جائے لیکن آپ کوشش کریں کہ اگر کوئی بیمار ہو تو پہلے دم کون کریں آپ خود دم کریں اور پھر ایک بندہ دم کا مخالف تھا یہ تاریخی حوالے سے بات ہے حدیث نہیں ہے تو کہتے ہیں وہ بہت بڑا فلسفی تھا تو وہ اس بات کا بڑا مخالف تھا کہ دم کرنے سے بھی علاج مل جاتا ہے تو جو بزرگ تھے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے سارے اکٹھے ہو جائیں گے کسی جگہ پہ اور پھر وہاں پر مناظرہ کر لیں گے کہ کیا دم اور کلام پڑھنے سے بھی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو پورا مجمع کہتے ہیں اکٹھا کیا گیا اور وہاں پر وہ جو بزرگ ہیں انہوں نے اس وقت کے فلسفی کو اور جو انٹلیکچول آدمی تھا اس کو کہا کہ اے گدہ تجھے کیا پتا ہو کہ دم اثر کرتا ہے یا نہیں تو کہتے ہیں اس کو گدہ کہنے سے اس کے چیرے کا رنگ بدل گیا وہ غصے میں آ گیا تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ تمہارے چیرے کا رنگ کیوں بدلا ایک کلمہ کہنے سے اور ایک جملہ کہنے سے جو تجھے کس الفاظ میں کہا گدے کی شکل میں اس نے تیرا لب و لہجہ بدل دیا تیرا فیس گیسچر بدل دیا اور تیرے اندر غصہ لے آیا تو ایک کلام پڑھنے سے اگر یہ تبدیلی آ سکتی ہے تو اللہ رسول کا کلام پڑھنے سے انسانوں کے جسم کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ سکتی دیکھیں نہ کسی کو گالی دینے سے ہمیں کیا آتا ہے غصہ آتا ہے تو اللہ کا کلمہ پڑھنے سے اللہ تعالی کی دیمت نازل ہو جاتی ہے